کہ کل رات میں ایک سپنا دیکھا سپنے میں ہسی روزہ دیکھا روزے پہ سنہری چادر تھی وہ جس کی رو پہلی جھالر تھی جسے دیکھ کے دل اٹھا جھوم عدب سے میں نے لیا تھا جھوم کہ ندیاں ٹوٹ گئیں کہ ندیاں ٹوٹ گئیں دیکھئے یہ تھے انتخاب لیکن ایک شکایت ہے دھیمے دھیمے بولا جائے تو مجمع کو کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن بار بار میرے پاس بابو آزمی صاحب بیٹھے ہوئے کمیٹی کے مولانا عاصف صاحب ہیں ان کے ہاں بار بار خون آ رہا ہے کہ مجمع سے کچھ پتا ہی نہیں جب تا شاعر کیا پڑھ رہا ہے بہرالہ مجھے جو اعلان کرنا تھا میں نے کر دیا اب آئیے میں ایک شاعر تک پہنچوں بلا تمہید ایک شاعر کو آواز دوں لیکن کچھ اشار آپ کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں آواز جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے دوستوں اگر شیر صحیح ہو اچھا ہو سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرئے گا نبی کی محبت میں اس محفل کو سجایا اور سوارا گیا ہے اسی محبت میں اسی عقیدت کے ساتھ چند اشار میں پڑھتا ہوں کہ نہ ایسی ظلفیں بابو صاحب نہ ایسی ظلفیں انتخاب دیکھنا کہ نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا ارے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور بروز بحشر حسین سارے اکٹھا ہوں گے مقابلے کو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا جنابِ دل خیر آبادی صاحب آپ کے حوالے کہ جو ظلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن چھڑے گا ارے پسے نہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا پسے نہ گرے گا پسے نہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا لیکن دوستو دیکھئے یہ حج کے موسم ہیں تمام مہاجی لوگ اب مدینے کی زیارت کی نعمت حاصل کر رہے ہیں لیکن خدا کی قسم اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامین میں جتنے لوگ ہیں سب کے دل میں تمنہ تڑپ رہی ہے مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہی ہے کی نہیں تڑپ رہی ہے جانا چاہتے ہیں کی نہیں جانا چاہتے اسٹیج والے ہوں یا سامین اگر جانا چاہتے ہیں تو مجھے پتا چل جائے گا جو جانا چاہتا ہے ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ پھر بول دے سبحان اللہ نائی 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 ادھر والے نہیں جانا چاہتے خدا کی قسم کھلے آسمان میں اللہ یہ تیرا خاکسار گناہگار بندہ دعا کرتا ہے کہ مدینے کے حوالے سے شیر پڑھنے جا رہا ہے اگر یہ مجمع جن کی زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو تعید ہو میرے شیر کی اللہ انہیں مدینہ ضرور پہچانا کہ دیکھئے کہ جو دل میں سبحان اللہ اور انشاءاللہ کہیے گا کہ جو دل میں جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے کہہ دیجئے انشاءاللہ ہاں دیکھئے اب جانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے اسٹیج والے تھوڑا ایک سال بات جائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ بھی جائیں گے اس سے پہلے ہو جائے گا ان کا بیزہ لگ جائے گا کہ جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے خدا دکھلائے گا ایک دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کہہ دیجئے سبحان اللہ ارے اللہ سے میں نے کہا کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کا ایسی بستی ہے لیکن کچھ نہیں بولتے میرے دوستو یہ تو معاملہ وہ ہو گیا سائی جمال دیکھئے بقرید آ رہی ہے پچھلی بقرید کے پہ میرا ایک معاملہ میرے ساتھ حاجی شاہد رضا صاحب پیس آیا وہ معاملہ یہ تھا بقرید کی نماز تھوڑا جلدی رکھی جاتی ہے شاہی جمال اس لیے تاکہ لوگ نماز سے جلدی فارغ ہو جائیں اور قربانی سے جلدی سے فارغ ہو جائیں دیکھئے نماز دے دو گانہ بقرید کا چھے بجے سے شروع ہو جاتا ہے ساڑھے چھے ساتھ تک ہمارے آن تھا تو اس وقت میری آنکھ دیر سے کھلی میں دون کر نماز پکڑا تو میری میں سوچ رہا تھا در رہا تھا کے ساتھ کی اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا لیکن ہوا یہ کہ جیسی پہلی رکعت نکلی ہے تو ایک شوق دو دو لوگ بہت تیز دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کی ایک رکعت نکل دیتی بہت تیز ہاف رہے ہیں اور آتے ہی کہے اللہ اکبر سبحانکاللہ مبیان دیکھو تبار قسم کو تعالی جد کو الالہ گئی رکھ میں برابر میں کھڑا تھا پہلی رکعت ان لوگوں کی نکل گئی نماز مکمل ہوئی بابو آزمی صاحب رکو ہوا سجدہ ہوا سلام پھیرا گیا تو جب نماز جیسے ہی مکمل ہوئی تو وہ دونوں آپس میں گستگو کر رہتے میں بھی بگل میں سن رہا تھا ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا دیکھا وضو کے چکر میں پڑھتے تو دوسری رکعت بھی نکل گئی ہوتی تو ایسے مجھ سنیے ایک سمجھ میں نہ ہے آپ تھوڑا سا سمجھئے بیدار رہیے کہ میں اللہ سے خود ہی دعا کرتا ہوں اس لئے میں میرا شیر پہ آپ دعا دیجئے کہ جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے آجی لوگ گئیں زیارت نصیب ہو ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کریں کہ جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے ارے خدا دکھلائے گا ایک دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے مدینہ کی بہاریں تیرے دم سے گمبتِ خزران مکی نورِ مجسم ہے جو تیرا ہم بھی دیکھیں گے مکی نورِ مجسم ہے جو تیرا ہم بھی دیکھیں گے یہ سج ہے دوستوں کہ وہ دن بھی بھلا ہوگا وہ قسمت بھی بھلی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی آئیے اسی محبت مدینہ کی اسی طلب کے ساتھ ہندوستان کے کیسے ایک لوتے کیسے بہترین شاعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو یقیناً جس کو شاعری کے میعار پر پرخا جائے تو کشورِ سکھن کہلا ہے محفل میں آ جائے تو محفل کی نورانیت میں اضافہ ہو جائے اور جب وہ محبتِ رسول میں نات پڑھنے کے لیے مائی پر آ جائے تو اسٹیج خشبو سے موتر ہو جائے دوستوں وہ ہماری امانت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری امانت آج اسٹیج پر ولید پور کے کامیاب ترین موشارے کے افق پر چمک رہی ہے جو انشاءاللہ ہندوستان کے افق پر چمکے گی اس امانت کا نام ہے جنبِ شمس الہدا ولید پوری اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ شمس الہدا شمیرِ سالس میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھ دو شہرِ طیبہ کی چمکتی ہوئی راتیں لکھ دو ارے چاندنی بکھرے تو پھر نات سناتی بکھرے شام کے چہرے پہ سرکار کی ناتیں لکھ دو زراب 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 میں بس ایک شیر پڑھنے کے لئے حاضر ہوں اس مشاہرے کے ناظرین بڑے اچھے انداز میں آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ نے خوبصورت انداز میں سمات لیا میں اس قابل نہیں ہوں بس یہ انوار بھائی کی محبت ہے انہوں نے کہا کہ گاؤں کی باتیں آنا میں حاضر آگیا میں پڑھنے کے قادل نہیں بس یہ بڑی شخصیتیں ہیں ان لوگوں کا حکم ہے میں چارمی سرے آپ تک پیش کریش کروں اپنی جگہ دیتا ہوں سمات کرنے ہندوستان کی معروف شخصیت ہے شہرائے کرام ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں میں ان عظیم شخصیات کی حوالے سے ایک چارمی سرے میں آپ تک پیش کر رہا ہوں کہ رات بھر سوچ کے یہ نیندن آئی مجھ کو رات بھر سوچ کے مجھ کو مرے نظیم صاحب نے کہا تھا کہ مدینہ کے حوالے سے کچھ شیر ہی دھولے کا مجھے یاد آیا میں مدینہ کے حوالے سے آپ کی فکر اپنی فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر آپ کی فکر میری فکر سے ٹیلی کر جائے تو میں چاہتا ہوں اس شیر کا استطبال کرنی یہ چارمی سرہ بہت قیمتی شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ رات بھر سوچ کے یہ نیندن آئی مجھ کو رات بھر سوچ کے یہ نیندن آئی مجھ کو مارے ڈالے نمدینے کی جدائی مجھ کو کہ مارے بابا بابا سبحان اللہ مجھ کو مارے ڈالے نمدینے کی جدائی مجھ کو مجھ کو نام جیتے جی پھر نہ ملے حق میں رہائی مجھ کو اور ایک چارمی سرے خوبصورت میں آپ تک پیش کر رہا ہوں سمات کر لیں ایک بار پورا مجمع بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ میں چارمی سرے پڑھتا ہوں سمات کر لیں اپنے دل کی طرف توجہ دیں ایک شیر پڑھتا ہوں آخری چارمی سرے آپ تک پہنچا رہا ہوں سمات کر لیں کہ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا کیا بات ہے باہ کہ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جاں تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا جاں تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا کہ دیکھ سہرہ میں کوئی پھول کھلا دیوانے ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا برنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا معذرت خواہوں آپ حضرات جانتے ہیں چونکہ سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ آج کے دن مجھے کہیں اور رہنا تھا اور وہ میں نے منع کیا تھا انوار بھائی سے کی لائیو نہ چلے آپ لوگوں نے نہ جانے کی سنداز میں اسمات کیا ہے لیکن اگر چونکہ یہ میرے کیریکٹر کی بات ہے دوسروں تک وہاں تک اگر میں نہ پہنچا اور یہ آواز وہاں تک پہنچے گی تو لوگ سمجھیں گے دھوکہ دیا اس لئے میں معذرت خواہوں آپ سے بس حاضری کی تمناتی میں حاضر آیا اسلام علیکم شمسل حدہ صاحب شمسل حدہ صاحب آپ کی شاری گفتگو ایک طرف اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ عشق اپنا کی تمہارا نہیں دیکھا جاتا عبر کی عزت میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا اور شمسل حدہ تیرے چہرے کی کشش تھی جو پلٹ کر دیکھا ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا یہ مجمع کی محبت ہے آپ کو سنانا پڑھا حکم ہے ہمارے حکم ہے وہ شیر پڑھنے کا کشروس پہلے میں نے اس کلام کو پڑھا تھا مگر حکم ہے میں اکمالدیف صاحب قبلہ جو آج پورے ہندوستان میں اپنے اس علاقے کی نوائندگی کر رہے ہیں میں مبارک بار پیش کرتا ہوں ان کے حکم کے مطابق میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں آپ نے بارہا سنا ہے مگر چونکہ بڑوں کا حکم ہے میں آپ تک پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں کہ سنو یہ سپنے کی ہے بات سنو یہ سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کے نیدیا سنو یہ سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کے نیدیا ٹوٹ گئی کہ نیدیا ٹوٹ گئی کہ کل رات میں کی سپنا دیکھا کل رات میں کی سپنا دیکھا سپنے میں ہسی چلوا دیکھا ایک نور کا بہتا دھریا تھا دھریا پہ حضی سنو یہ سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کے نیدیا ٹوٹ گئی کہ نیدیا ٹوٹ گئی کہ کل رات میں کی سپنا دیکھا سپنے میں ہسی روزہ دیکھا روزے پہ سنے ہری چادر تھی وہ جس کی رو پہلی جھالر تھی جسے دیکھ کے دل اٹھا جھوم عدب سے میں نے لیا تھا چھوم کہ نیدیا ٹوٹ گئی کہ نیدیا ٹوٹ گئی سنو یہ سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کہ نیدیا ٹوٹ گئی کہ تعلیب و سماتھا میں ہی شرکا تعلیب و سماتھا میں ہی شرکا کیا حال کہوں اس منظر کا ایک بھیڑ لگی تھی زمزم پر سب جھوم رہے تھے پی پی کر ایک میرا مقدر ایسا تھا اس بھیڑ میں تنہا پیاسا تھا کہ زمزم مل نہ سکا تو گھوڑ کے دل پہ ایسی لگی تھی چھوڑ کہ نیدیا ٹوٹ گئی کہ نیدیا ٹوٹ گئی سنو یہ سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کہ نیدیا ٹوٹ گئی کہ نیدیا ٹوٹ گئی ایک بھوشپوری کا حکم ہے دو شیر پتم سمات کریں میں دو شیر آپ تک بھوشپوری زبان میں حکم ہے میں آپ تک پیش کرنا ہوں سمات کریں محبتوں کے ساتھ کئی دا کی رپاک اے نیدیا میرے بابا جناسہ کیا دیں سبحان اللہ اگر آپ نے ہمیشہ محبتوں سے سنا ہے انشاءاللہ میرے بات بڑے بڑے شورہ ہیں آپ سمات کریں گے بس یہ ہے کہ ہم آپ کے علاقے کے ہیں اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں آپ کے ماحول پیدا کر دیں تاکہ آنے والا میمان مکمل طور سے آپ تک پہنچ سکے میں چاہتا ہوں پورا مجمع ادبار کہہ دیں سبحان اللہ قیدہ کرپا کی نجریہ تیبہ میں قیدہ کرپا کی نجریہ قیدہ کرپا کی نجریہ تیبہ میں دیں دیں کب تیبہ کی نگریہ تیبہ میں دیں کب تیبہ کی نگریہ روتے جگ میں بُتگیر لل کس را کے محل پر آئے لے فارس کے انگارہ بُجھلے سب کے خوف سمائل قیدہ کرپا کی نجریہ قیدہ کرپا کی نجریہ سگری شریعہ نوری تہری چم 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 کے مکڑا آقا چم 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 کے مکڑا سگری شریعہ نوری تہری چم 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 کے مکڑا آقا چم 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 کے مکڑا کئی کئی اشارہ کئی دہلا تو چندہ کے دوئی ٹکڑا پڑھ لے کلمہ کھل ٹھیک کریا تیبہ میں پڑھ لے کلمہ کھل ٹھیک کریا تیبہ میں قیدہ کرپا کی نجریہ پھر کبھی اگر موقع ملہ تو انشاءاللہ میں پورا مکمل شیر آپ کے بیش کروں السلام علیکم